ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر فواد چودری بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کل جب ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے پرویز مشرف کے پاسی کے حوالے سے تو حکومت کا بڑا سخت ریاکشن سامنے آیا ہے جیسے اس وقاع سیٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ منٹلی انفٹ ہیں اور اس بنیاد پہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل جانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے اب حالیہ دنوں میں جو حکومت کی قانونی ٹیم ہے اس سے آپ اختلاف بھی کرتے رہیں جیسے کہ ایکسٹینشن والے معاملے پہ آپ کا موقف یہ تھا کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کے ریویو میں جانا چاہیے لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے آپ قانون سازی کی طرف جانا چاہیے تو یہ جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل والا فیصلہ ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں آپ کے خیال میں درست فیصلہ کیا ہے حکومت نے دیکھیں فرنکلی میں تو چونکہ اس وقت پاکستان میں ہو نہیں میں تو جدہ میں تھا تو مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ ابھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا یعنی کیا میڈیا ریپورٹس میں یہ بات آئی ہے لیکن ابھی مجھے نہیں معلوم کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کل فاروق نسیم صاحب نے فردوس حاشق آوان صاحبہ نے شہزاد اکبر نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے حکومت کا موقع بنایا ہے تو حکومت تو فیصلہ کر چکی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے ماضی میں آپ نے اختلاف کیا ہے کانونی ٹیم سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ججمنٹ میں ایک جو پیرگراف تھا جو کہ واقعی بہت شاکنگ تھا بہت سارے لوگوں کے لیے کیا اس کی بنیاد پر آپ کے خیال میں سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر ہونا چاہیے جج کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جب کیبنٹ میں ابھی بات آئے گی کیبنٹ میں ظاہر ہے اس کے پوائنٹ او ڈیو سارے جو ہیں وہ بات آئے گی وہاں پہ بات کریں گے ابھی میری چونکہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت میں کس بنا کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے ٹیمی جیوڈیشل کانسل میں جانے کا کیسے فیصلہ کیا ہے اکورڈنگلی اس کو پھر انشاءاللہ دیکھ کے بات کر پاؤں گا پرائیم منس کی رائے تھی دوہزار ساتھ میں کہ پرویز مشرف نے امرجنسی لگائی ہے وہ ہائی ٹریزن ہے جس کی سزا سزائے موت ہے ہمارے قانون میں یہ تو ان کی رائے اس وقت تھی اب کیونکہ وہ پرائیم منسٹر بن چکے ہیں تو وہ اپنی رائے تبدیل کر رہے ہیں تو اس سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ قانونی جو فیصلے ہیں یہ سیاسی ہو جائیں گے یہ قانونی فیصلے ہیں جن کے سیاسی اثرات ضرور ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ میڈیا میں آپ کو لگجری حاصل ہے کہ آپ پولیٹیشنز کے پرانے بینات سناتے ہیں ادھروئیز میں آپ کے دوزار چار پانچ کے بینات نکالنا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ بالکل کانٹریری ہوں گے ان بیوز کے جواب آپ دیتے ہیں کیونکہ جو پولیٹیکل ایوینٹس ہوتے ہیں وہ سٹیٹک نہیں ہوتے ہیں وہ دریا کے نیچے نیا پانی آتا ہے نئے ایوینٹس ہوتے ہیں نئی وجوہات ہوتی ہیں نیا منظر نامہ ہوتا ہے جو اس وقت کے ہے اگر آپ اس سے سٹک ہو جائیں گے کہ آپ نے تو پچھتی سال پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا تو میں تو پھر پچھتی سال پہلے تھے میں میڈل سکول میں پڑھتا تھا یا اس سے پہلے میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا حالات دیل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تک آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے موجودہ حالات میں ہمیں کیا چاہیے ہماری ساٹھ پرشنٹ بچے پچھت سال کے ہیں ان کو روٹی کی فکر کریں ان کے سقبل کی فکر کریں یا ہم ماضی کے اپنا اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پانسیاں نکانا شروع کرتے وہ تو ہی کامل سکول میں بات ہوتی ہے یہ منطق تو کوئی بھی دے سکتا ہے کسی وقت بھی دے سکتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے مقدمات ہوتے ہیں دیکھیں اصول پہ تو ڈٹا رہنا چاہیے نا ایک شخص کو خاص طور پہ لیڈر کو اب جب پنامہ کیس آیا تھا تو وہی نواز شریف سے آپ کہتے تھے کہ میرے نائنٹیز کی جو جائداد ہے میرے بزنس کو کھنگال آ جا رہا ہے اس وقت سٹاک مارکٹ جو ہے پچاس ہزار کو کراوس کر چکی ہے معیشت پاکستان کی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس وقت آپ بیٹھ کے میرے ماضی کے کاروبار کو کیوں کھنگال رہے ہیں یہ منطق تو کسی وقت بھی کوئی بھی دے سکتا ہے یہ تو پھر آپ نے جو مثال دی ہے وہ بالکل ہی ایک کامن سنس کی نہیں بنتی آپ دیکھیں جو آپ کے حالات ہیں ایک پلٹیکل ایونٹ ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ اگر آپ کہیں کہ کرپشن اس لیے حنال کر دیں کیونکہ وہ ماضی میں ہوئی ہے تو کرپشن حنال ہے اس لیے وہ چلتے رہے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ ایک پلٹیکل ایونٹ یہ ہوا فیضیمپل جنہ صاحب جو تھے وہ تو پہلے کانگریس میں تھے اور کانگریس سے وہ پھر ہوم رول لیگ میں شامل ہو گئے تو پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں چونکہ جنہ صاحب آرٹیکل چھے ایمیجنسی لگانا یہ اس کو آپ سیاسی تو نہیں کہہ سکتے کانون تو توڑا گیا تھا نا تو پھر جو پخات چودیس صاحب اور ان کے جو ساتھی ججز تھے انہوں نے سو ججز کو باہر نکالا تھا آئین کے خلاف تھا انہوں نے کارکے میں آئین کے خلاف دے ریا ون پنٹ سکس بلین ڈالر پاکستان کو پڑ گیا پینلٹی پڑ گی انہوں نے اٹھا کے ریکوڈ ایک کر ٹان دیا چھے بلین ڈالر پاکستان کو پڑ گیا تو کیا ان ججز کو ہم بنا کے غداری میں ٹانگنے سب کو دیکھ یہ بات یہ ہے کہ یہ پلٹیکل فیصلے ہوتے ہیں ان کی اس طرح انٹرپٹیشن نہیں ہوتی جس میں بھی قانونی طور کے اوپر ہزار باتیں ہم کر لیں گے یہ پی ایم ایل این کی طرف سے آپ نے باتیں سنی تھی کہ ایگزیکٹیف اور جوڈیشری کے درمیان فاصلہ بڑھے گا تقسیم ہوگی اگر ایک تین دفعہ کے وزیر آزم کو نکال دیا جائے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی یہ جسٹیفیکیشن ہوتی تھی آج آپ کی یہ جسٹیفیکیشن ہے بالکل جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے جب کریمنل کیس آئے گا اور کرپشن کا کیس آئے گا اور آپ اس کو پیورلی پلٹیکل کیسز کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ براصل بدلیتی ہوگی اس کے علاوہ پر اس کوئر اور انٹرپٹیشن نہیں ہے دیکھیں اب ذرا بات یہ نا کہ آپ نے اگر مجھے فون پر لیا ہے تو پھر میری بات تو ذرا مکمل ہوگی تو پھر اس کا تک نہیں بنے گی دیکھ یہ بات کیا ہے میں ارز یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے پلٹیکل ایونٹس ہیں ان پلٹیکل ایونٹس کی انٹرپٹیشن ہے کوئی بھی آپ انٹرپٹیشن کر سکتا ہے جو ڈیشری کی اپنی تلخیہ ہیں ماضی میں فوج کی اپنی تلخیہ ہیں ایک جیکٹر کی اپنی تلخیہ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے ان ساری ماضی کی تلخیہوں کو لے کے آگے بڑھانا ہے پھر تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا یہاں پہ تو لڑائیاں ہوں گے ایک دوسرے کہ ہم دستو گریباں ہوں گے فائدہ کوئی نہیں ہے آپ ان کو بھلا کے بات کریں آگے ہم نے کس طرح سے چلنا ہے آگے ہم نے اس طرح سے چل سکتے ہیں حکومت ہے اپوزیشن ہے جوڈیشری ہے اور آرمی ہے آپ اس میں ایک کوڈ تیہ کرنا پڑے گا کہاں پر آپ انٹریفیر کر سکتے ہیں کہاں پر آپ انٹریفیر نہیں کر سکتے کہاں پر جو ہے وہ پیورلی ایک ایکانومی کی ڈومین ہے کہاں پر کس کی جو ہے وہ کیا ڈومین ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے چلے گا نہیں اور ہم چل بھی نہیں گئے اتنی زیادہ ہمارے جو ہی وہ پرائی مینسٹر صاحب کو بات کرتے ہیں ایکانومی میں بہتری آتی ہے پھر آپ دیکھیں اب وہ ہو گیا پھر آپ بارہ سو پوائنٹ یہ آپ کا ذاتی پوائنٹ اف یو لگتا ہے جس سے میں اختلاف نہیں کر رہا دائرے کار بلکل پتہ ہونا چاہیے ہر ادارے کا ڈومین کیا یہ پتہ ہونا چاہیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اور شیخ رشید صاحب یہ جو بات کریں اس پہ آپ اکیلے ہیں حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر ان جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریفرنس دائر کرنے کا تو تکنی بنتا اگر آپ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں باتچیت کے ذریعے تو اس سے تو مہازارائی مزید بڑے گی تقسیم اور زیادہ بڑے گی جوڈیشری اور حکومت کے درمیان میں ذاتی طور کی اوپر اب بھی سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری سے مہازارائی کی طرف لی جانا چاہیے جوڈیشری جو ہے یہ جو ججز ہیں اور سپیشلی میں آپ کو سناؤ ایون کھوسا صاحب بھی جو تھے اور جو منظور علی شاہ صاحب ہیں یا مذہر نیا صاحب ہیں یہ سارے ججز بہت تگڑے ججز ہیں اور بڑے ان کی لیگل بیکگراؤنڈ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی ان کی بڑی سوچ ہے بڑی غصت رکھتے ہیں لیکن غصے میں ہوں گے ان میں سے کوئی جو لگ رہا ہے ایون کسی ہے جو بڑا غصے میں ہے اور کئی باتوں میں میں یہ بھی نہیں کہتا غصہ نہ جائے سے غصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ غصے میں آئیں گے تو دوسری سیٹ بھی تو غصے میں آ سکتی ہے نا اور وہ بھی کوئی کام تگڑے تو نہیں ہے اب آپ اس لڑائی میں کچھلا کون جائے گا وہ عوام کچھلے جائیں گے اور عوام میں بھی کون کچھلا جائے گا وہ سکسٹی پرسنٹ جو ہمارے پچیس سال سے کام عمر کے بچے ہیں اچھا فواہ صاحب لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا ایک حصہ غصے میں ہے آپ کا ٹویٹ اس سے تھوڑا مختلف ہے آج ہی آپ نے یہ کہا ہے کہ معاملہ پرویز مشرف کی ذات کا ہے ہی نہیں ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ پاکستان فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پہلے لبیک دھرنا کیس میں فوج اور آئی ایس آئی کو ملوث کیا گیا پھر آرمی چیف کے عودے میں توسی کو متنازہ بنائے گیا اور اب ایک فوج کے مقبول سابق صبرہ کو بیزت کیا گیا تو یہاں جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں فوج اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا ہے فوج کو یہ جو کیسز تھے یہ مختلف ججز کے تھے جو لبیک دھرنے کا کیس تھا پہلے شوکت صدیقی نے ایک آرڈر دیا تھا پھر جسٹس فائز عیسہ صاحب کا ایک آرڈر موجود تھا اس کے بعد جو توسی والا فیصلہ ہے اس میں جسٹس خوصہ تھے ان کے ساتھ دو اور ججز بھی تھے اور اب جو معاملہ ہے وہ جسٹس وقا سیت نے لکھا ہے یہ جو پرویز مشرف والا ہے تو یہ مختلف ججز ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جوڈشری جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہی ہے اس وقت پاک فوج کو آپ ذرا دوبارہ ریوائن کریں گے تو آپ سنیں گے کہ میں نے کہا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز کا ایک حصہ جو ہے وہ غصے میں ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں اور وہ ہو سکتا ہے وہ غصہ بہت سارے معاملات میں جائز ہو لیکن یہ کوئی لیگل لڑائی نہیں ہو رہی ہے یہ پلٹیکل لڑائی ہو رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی جو سیچویشن ہے چاہے آپ ان کیسز جن کے آپ نے نام لیا ان کو دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں اس کے علاوہ بھی جو کیسز ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ باقے ہوئی ہیں وہ ان سے لگتا یہی ہے کہ یہ ایک پورا آپ جو ہے وہ فوج جو ہے اس کو آپ پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں یہ بڑی نامناسب بات ہوگی پاکستان کے لیے اور دیکھیں پاکستان کا جو آرمی چیف کا کیس اس طرح سے ہوا ہے یا اس سے پہلے آرمی چیف خود دیکھ انسٹیوشن ہے لیکن زواج عزی صاحب یہ جسٹس آصف سعید خوصہ وہی جج ہیں جنہوں نے پنامہ بینچ کو لیڈ کیا انہوں نے تو پہلی ناہل کر دیا تھا نواز شہیف کو اس وقت آپ کی یہ رہ سامنے نہیں آئی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائز عیسی صاحب کا کیس سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے اٹھایا جس کی صبرائی خود آصف سعید خوصہ کر رہے تھے اس پر آپ لوگ کی یہ رہ سامنے نہیں آئی آج آپ یہ کہتے ہیں کہ افتخاہ چودری نے جب ان کو واپس کیا گیا تو جس قسم کے ججز آئے ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا یہ ساری تنقید اس وقت تو رہی ہے جب ایک فیصلہ آپ کو پسند نہیں آرہا اس سے پہلے یہی ججز ماضی میں فیصلے دیتے رہے ہیں اور آپ ان کو قبول کرتے رہے ہیں بلکہ آپ اپوزشن کو کہتے رہیں کہ ان فیصلوں کو تسلیم کریں آج آپ ابھی جو اپنے پروگرام میں جو شروع میں بات ہوئی ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں میں نے کیا کہا ابھی کوئی خوصہ سب کے بارے میں میں نے کہا وہ بہت بڑے جاج ہے اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا پاکستان کے لیے اور ان کی ججز کا بڑا لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہے کہ ایک آدمی اگر جو ہے وہ بڑا زبردست ہے تو وہ ہر چیزی بلکل صحیح حسن شہداد اکبال صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے ہمارے دوست ہیں لیکن آپ میں تئی خامیاں بھی ہوں گی ہو سکتا ہے آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ جتری جلدی ہو جاتے ہو ہو سکتا ہے میں اور کئی خامیاں ہوں تو ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے پرزادات کا کئی جو کے بڑے کئی جو کے میں کئی جو کے بہت اچھا ہوں گا کئی جو کے بہت برا ہوں گا ہر آدمی پرفیکش تو نہیں ہوتا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس میں پرفیکشنز نہیں ہوا کرتی لیکن یہاں پر اتفاق یہ کہ جب وہ فیصلے آپ کے حق میں آ رہے تھے تو آپ کو اچھے لگ رہے تھے اب نہیں لگ رہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک جوڈیشری کے ایک حصے کو غصہ ہے آپ کے خیال میں غصہ کی وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ غصہ ہے اور پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے جو آپ نے کریے کہ جو فیصلے ہمارے حق میں ہو رہے تھے وہ صحیح تھے اس میں فیصلہ ہمارے خلاف کون سا مجھے آپ بتائیے نا اس میں جو اگر آپ سمجھیں پرویز مشرف کے فیصلے پر جو آپ نے بات کی ہے آپ کی پوری لیگل ٹیم میں بات کی وہ آپ نے اس کو اچھا نہیں لیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے کل پوری لیگل ٹیم نے بیٹکس کے پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کا حکومت کو کیا فرق پڑے گا پرویز مشرف تو وہاں پہ بدقسمتی سے سخت بیمار ہے دبائی میں ان کی تو وہ تو ہوش میں بھی نہیں ہے انفورچنیٹلی بدقسمتی ہے اس کا مجھے بتائیں حکومت کو ان سے کیا فرق پڑھ جائے گا اس سے پہلے جو فیصلے ہیں ان کے بارے حکومت کی صحت پر ان سے کیا حصر پڑتا ہے ان کا تھوڑا سا برادر ویو لیں اس کا پاکستان پر اثر پڑتا ہے حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا کوئی ذاتی کیس نہیں ہے وہ ایمان خان کے کوئی ذاتی مقدمے نہیں ہے جن کے اوپر ان کو فکر ہوگی یا فروغ نصیم کے یا شزاد اکبر کے ان مقدمات کا پاکستان کے اوپر فرق پڑھ رہا ہے اور اس لیے ہم جو ہیں وہ وریڈ ہیں معاملات کو حل کرنا پڑے گا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان کے قانونی نوہیت نہیں ہے یہ سیاسی معاملات ہیں جس پر یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں